اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل فرنس آج میں آپ کو اپنی فور موسٹ پیوریٹ فروک ڈیزائنز دکھا رہی ہوں آپ چاہے تو ان کو کوپی کر سکتے ہیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور بنوا بھی سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو میں یہ بھی دکھاؤں گی کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح کی دوبٹے میچ کریں اور آپ کو میچنگ کس طرح کرنی چاہیے تو فرنس سٹے ٹون بید اس دس اس مائی فرسٹ فروک جو کہ مجھے بہت پسند ہے آپ یہ دیکھیں بٹنز لگے میں اس کا گلہ کس طرح بناوا ہے نیچے گولڈن کپڑا لگا کر دو کپڑوں کی وہ بنائی بی بورڈر اور یہ شیشے لگے میں ہیں اس کے اوپر بھی آپ اگر اس کے سلیوز دیکھ لیں ادھر بھی گوٹے کا کپڑے سے اس کی پائپنگ ٹائپ سے کی گئی ہے اور یہ دو کپڑے آپ کو لگا کے دی گئے ہیں ریڈ اور گولڈن اور پھر یہاں سائیڈوں پر شیشے ہیں بیچ میں اس کی ساری امبرویڈری ہوئی ہے گلے میں دیکھیں تو انہوں نے بٹنز لگائے میں ساتھ میں ٹسلز لگائے میں ہیں بہت ہی پیاری فروک ہے اور تھوڑی سی بہت یونیک سی ہے مطلب ڈیفرنٹس ہی بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس کا گلہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی پٹی لگا کر اس طرح آپ بھی کوئی بھی کلر کی پٹی لگا کر جو کہ دیکھیں شیشوں کے کپڑوں سے میچ کیا گیا ہے ریڈ اور گولڈن شیشوں سے میچ کیا گیا ہے یہ ٹسلز لگائے گئے ہیں یہ خود بنایا جاتے ہیں اور پھر اس کو یہ دیکھیں یہ الگ سے اوپر کپڑا لگایا ہے جو جوڑا ہے ساتھ میں یہاں گول گول کٹنگ کر کے اس کی انہوں نے پائپنگ کروائی بھی ہے ان کی پیکو کروائی بھی ہے تو فرنز بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ فروک ویسے یہ پرنٹڈ کپڑا ہے بلو کلر کا پرنٹڈ کپڑا ہے اور اوپر پھر اس کے امبروائیڈری کی گئی ہے نیچے اس کا بورڈر بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ جو ایک پینٹڈ سٹف ہوتا ہے وہ یوز کیا گیا ہے اور بہت ہی پیارے کلرز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں سب سے نیچے گرین ہے پھر شاکنگ پنگ ہے پھر ریڈ ہے اور اوپر جو بلوکس بنے ہوئے جو پتے بنے ہوئے وہ یلو کلر کے ہیں پرنٹڈ کپڑا لے کر اس کے اوپر بھی کام کروایا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا آپ کو مل جائے گا اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کے ساتھ کون سا ڈوٹا میچ کیا ہے تو پلیز سٹے ٹیون ویڈا اور ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا یہ میری فرنڈ سیکنڈ فراک ہے جو کہ مجھے بہت 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 پسند ہے بلیک کلر اس آلویز مائی فیوریٹ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ امبروائیڈری بھی کروا سکتے ہیں اور آپ پیچ جو بنچ بغیرہ ملتے ہیں وہ بھی لے کے بنا سکتے ہیں یہ ساری امبروائیڈری ہوئی ہے گلے میں یہ کٹ والی وہ ہے اوپن شرٹ ہے ٹھیک ہے اوپن شرٹ کے ساتھ آپ دیکھیں نیچے کپڑا لگایا ہے اوپن شرٹ بنائی گئی ہے اور اس کی اوپر لگائے گئے ہیں بٹن یہ بٹن بنانا بہت آسان ہے ہم آپ کو سکھا دیں گے کہ آپ نے یہ بٹن کیس طرح بنانے ہیں تو شاکنگ پنگ کلر کے بٹن ہے ریڈ میرون ییلو کلر کی کھڑھائی ہوئی ہے بازو بھی آپ دیکھ لیں بازووں کے اوپر بھی چھوڑے چھوڑے بنچ کے فارمز میں کھڑھائی کی گئی ہے اور بازو اس کے اس طرح کے ہیں تنگ بازو ہیں اور ادھر بھی بٹن لگائے گئے ہیں شاکنگ پنگ کلر کے بلیک اور شاکنگ پنگ کا کنٹراسٹ بہت زیادہ ان ہے آج کل آپ چاہے تو آپ ان دونوں کا کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں سیم بازو ہے ٹھیک ہے بہت سمپل سی فراک ہے اس کے ساتھ میں نے کونسٹ رو بٹن ہو جوتے میچ کی ہیں پلیز ویڈیو کو ان تک دیکھی گا تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ میں نے ان کی جو ڈیزائننگ ہے جو ان کی ساتھ میچنگ ہے وہ کس طرح کی ہے تو ایک بہت ہی پیاری سی فراک جو ہے وہ ہماری آپ کے سامنے ہے آپ چاہے تو اس طرح کی بنوا سکتے ہیں آپ سمپل پلین بھی بنوا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ امبرویڈری ہی کروائیں آپ اس کے پر لیسز بغیرہ سے بھی لگا سکتے ہیں یا دیکھیں پتلی لیس کی طرح آپ کو اس طرح کی پتلی لیس بھی مل جائے گی جو آپ اس طرح کی ڈیزائننگ میں وہ سلوا سکتے ہیں اس لئے یہ جینز کے ساتھ ہوتی ہیں اس لئے ان میں بڑا کٹ ہوتا ہے جینز یا ان کے ساتھ آپ ٹراؤزز بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی پیاری سی ایک فراک ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے بلیک کلر اس آلویز مائی فیوریٹ اور بٹن بھی بہت پیارے لگے ہیں اور بازو بھی بہت ہی نفاست سے بنائے گئے ہیں آنگے لیس لگائے گئی ہے یہ میری تھرڈ فراک ہے جو کہ بلو ہی کلر کی ہے اور یہ بہت ہی دیفرنٹ طریقے سے بنائی گئی ہے اس کی وجہ آپ کو پیچ نظر آرہے ہیں فرنس وہ بھی کام ہوا ہے آگے بٹن لگے ہوئے ہیں تین ٹھیک ہے کالر والی تو نہیں ہے یہ سمپل ایک بینڈ ٹائپ گلا بنا ہوئے اوپر بلکل تنگ گلا ہے ٹھیک ہے اور تین بٹن لگائے گئے ہیں اور آپ کو میں بیک سے بھی دکھا دوں گی بازو دیکھیں اس کے بازو کیس طرح ہے اس میں بھی چنٹے ڈالی گئی ہیں اور آگے سے بٹن لگائے گئے ہیں اس طرح آپ بھی بنوا سکتے ہیں اور اوپر پیچ یا بنچ بغیرہ لے کے لگا سکتے ہیں بنچ نہ بھی لگائیں تو آپ سمپل جو فروگ بنوا رہے ہیں اس کا ڈیزائن اس طرح کا بنوا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا مین چیز دکھاتی ہوں جو کہ گھیرہ ہے گھیرے میں یہ دیکھیں وی شیپ میں اس کی کٹنگ کی گئی ہے وی شیپ میں کٹنگ کر کے اس کو سٹچ کیا گیا ہے نیچے اس کے کپڑے کو پھر دوبارہ وی شیپ دے کر یہ دیکھیں ایکسٹرا کپڑا اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کو پھر سے وی شیپ کر کے نیچے ایکسٹرا بورڈر بنایا گیا ہے نیچے سے یہ لمبی ہے اور اوپر سے چھوٹا رکھا گیا ہے ٹھیک ہے پیچھے سے بھی بلکل سیم اسی طرح ہے کہ پہلے کٹنگ کی گئی ہے اوپر والی شرٹ کی اور کٹنگ کرنے کے بعد نیچے اس کے پیچ لگایا گیا ہے تو بہت ہی نفاست کے ساتھ انہوں نے یہ سٹیچ کیا ہوا ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ بہت سے کلر کے دوبارے میچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے کونسے دوبارہ میچ کیا ہے دو وچ مائی ویڈیو ٹیل اینڈ تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ میں اس کے ساتھ کونسے دوبارہ یوز کروں گی موسیلی جو یہ میری فرکس ہیں یہ میں جینز بغیرہ کے ساتھ یوز کرتی ہوں اور یہ کیونکہ فل فرک ہے تو اس کے ساتھ میں ٹائٹس استعمال کرتی ہوں تو آپ اس کو بیک سے بھی دیکھ لیں کہ اس میں گلے کے پیچھے چنٹے لگائی گی ہیں اور پھر وی شیپ کا گلہ ہے اور نیچے سے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ نیچے سے بھی وی شیپ میں الگ سے کپڑے کو سٹیچ کیا گیا ہے یہاں دیکھیں آپ چنٹے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ اس طرح آپ فرک بنوا سکتے ہیں اور فرنز یہ سارا کام ہوا ہے آپ چاہے تو لیس کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو بیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈیزائننگ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیس طرح کرتے ہیں یہ میری فرنز نیکسٹ فرک ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے اس پہ سارا شیشے کا کام ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ٹسلز تھے وہ کیونکہ ہیوی تھے اس لیے میں نے وہ اتار دیئی ہیں دو ٹسلز لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ ریڈی میٹ فرکس ہیں یہاں ایک ٹسل لگایا گیا اور دو موٹی لگایا گیا اس طرح یہ بھی اوپن شرٹ بنائی گئی ہے اور ساری امبرویڈری ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ چنٹے بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بلکل بیس پہ کام ہوا ہے یہ بھی آدھی جو ہے وہ اوپن ہے اس کو ہم نے اس سے کھولا گیا اس میں تقریباً تین کلر یوز کیے گئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ پرنٹڈ ہے یہ فرنس آج کل شیشے کا کام بہت چل رہا ہے اس لئے آپ موسٹلی برینڈز کی بھی دیکھیں گی تو ان کے بھی شیشے کے کام والی فرکس آپ کو نظر آئیں گی یہ دیکھیں نیچے لیس لگی ہوئی ہے سمبل پلین لیس لگائی گئی ہے اور آگے جو ہے وہ اس طرح کے بٹنز لگائے گئے ہیں تو بہت ہی پیاری اور یونیک سی لگ رہی ہے اس کے فرنس لوگوں کو کلر بہت اچھے لگے تھے یہ جو کلرز ہیں وہ بہت یونیک ہیں اگر آپ اس کو ریل میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کے کلر بہت ایک ٹریکٹ کریں گے کیونکہ آج کل یہ جو گرین کلر ہے یہ بہت زیادہ ان ہوا ہے اور لوگ اس طرح کے آپ کو بہت سے ڈریسز نظر آئیں گے تو گرین کلر ضرور ٹرائی کیجئے گا موسٹلی لوگ کم پہنتے ہیں اور بٹ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے اور آج کل آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کیونکہ یہ بہت ان ہو رہا ہے ٹرینڈ میں آج کل گرین کلر بہت چل رہا ہے تو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ فور فروکس بہت اچھی لگی ہوں گی میں آپ کو کنٹراسٹ ڈوبٹے بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کون سے کرتی ہوں جوتے بھی بتا دوں گی کہ کس طرح کے آپ کو پہننے چاہیے اب کیونکہ ان کا ایک یونیک کلر ہے ڈریس میں تو فرنس دیکھیں اس میں اگر ہم پہلی فروک کو دیکھیں تو اس کے ساتھ جو ڈوبٹہ میں نے میچ کیا ہے وہ میں نے میچ کیا ہے اس کے جو سب سے کم کلرز ہیں جیسے کہ اس میں جو ریڈ اور یلو کلر ہے اس طرح کا ڈوبٹہ میں نے اس کے ساتھ میچ کیا یہ دیکھیں چنڑی کا ڈوبٹہ مہت مجھے ایزیلی مل گیا ہے گھر پہ کیونکہ یہ میرے پرانے کپڑوں کے ساتھ تھا تو میں ہمیشہ کپڑے دے دیتی ہوں لیکن میں ڈوبٹے اپنے باست سنبھال کے رکھتی ہوں اس کے ساتھ میں سمپل ریڈ کروں گی کیونکہ اس کے ساتھ میں پرنٹیڈ کروں گی تو کلر لائٹ ہے جبکہ بلو کلر ڈارک بلو کلر ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت اٹھے گا اور اس کے ساتھ اب ریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں چنڑی کا ڈوبٹہ زیادہ میچ کر رہا ہے اس کے ساتھ میں ریڈ یوز کرتی ہوں اس کے ساتھ فرنڈز یہ ایک سلک کا کپڑا تھا اس کو میں نے ڈبل کلر کروایا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا یونیک اور ڈیفرنٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ کلر ہمیں چاہیے ہوگا اس کے ساتھ فرنڈز میں بلیک ڈوبٹہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو شاکنگ پنگ بھی کر سکتے ہیں ایکچولی میں چاہتی ہوں کہ میری فروک جو ہے وہ زیادہ پرومننٹ ہو اس لئے ڈوبٹہ میں نے سیم کلر کا یوز کریا اس کے ساتھ میں جوتے جو ہے وہ محرون پہنوں گی ہیلز والے آپ چاہے تو آپ یلو ڈوبٹہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ شاکنگ پنگ بھی کر سکتے ہیں اور فرنڈز یہ دیکھیں یہ چنڈری والا ڈوبٹہ ہے یہ بھی اگر آپ اسکیور کریں گے تو یہ کتنا اٹھ رہا ہے اس لئے ڈارک کلر کے ساتھ ہمیشہ لائٹ شیڈز کے کلر استعمال کیا کریں ڈوبٹے میں تو وہ بہت زیادہ پرومننٹ ہوگا اور فرنڈز ان کے ساتھ ہیلز پہنے تو زیادہ پیاری لگیں گی فرکس کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں محرون ہیل پہنتی ہوں اس کے ساتھ میں یلو ہیلز پہنتی ہوں سکن ہیلز پہنتی اور اس کے ساتھ میں ریڈ ہیلز پہنتی ہوں تو یہ دونوں یہ اس طرح میرے جو ہے وہ بہت ہی پیارے ڈریس دیار ہو جاتے ہیں اور آپ جینز کا استعمال کر سکتے ہیں ٹائٹس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت لانگ فرکس ہیں لانگ فرکس کے ساتھ آپ ٹراؤزر کا یوز نہیں کر سکتے تو فرنس آئی ہوبا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ پور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ